موسیقی ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے مہربانوں کو اپنے ملک کے وفاداروں کو اپنے ملک کا خیال رکھنے والوں کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں ہم پاکستان کا ایٹمی اساسہ بنانے والے ڈاکٹر عبدالغدری خان کو بھول گئے تو پھر ان لوگوں کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ تو پیج کیا ہی کیا اپنی پوری زندگی لگا دی پاکستان کو بنانے اور سوارنے کے لیے آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کی جس کے بارے میں یہ پورے وسوق سے کہا جاتا ہے یا کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ ایسے مرد مجاہد بہت کم پیدا ہوئے ہیں کیا آپ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان کا نام لینے کی وجہ سے اور پاکستان کا خیال رکھنے کی وجہ سے ان صاحب کو کیا نقصان ہوا جی ہاں آپ صحیح سمجھے ہیں میں بات کر رہا ہوں آغا حسن عبدی صاحب کی وہی آغا حسن عبدی صاحب جن کے امن نام کی ایمبولنس آپ پاکستان میں کراچی میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ وہی آغا حسن عبدی ہیں جن کو امنیقی سازش کے ذریعے اس واحد بینک سے محروم کیا گیا جو بینک نہ قصد پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنی برانچز کھول چکا تھا اس بینک کا بنانے کا اصل مقصد آغا حسن عبدی صاحب کا یہ تھا کہ پاکستان کے اوپر جو کرزیں چڑے میں ان کرزوں کو اتارا جائے اور باہر سے پیسہ پاکستان میں لائے جائے لیکن ظاہری سی بات ہے پاکستان کے دشمنوں کو یہ کب منظور تھا انہوں نے ہر طرح کی چال چلی اور فراڈ کر کے اور دھوکہ دے کے آغا حسن عبدی صاحب کا یہ بینک بند کروا دیا اور پاکستانیوں کی اکانومی کی کمر توڑ دی آغا حسن عبدی صاحب تو چلے گئے لیکن اس کے بعد پاکستان کو ان بھوکے بھیڑیوں نے نوچنا گھسوٹنا شروع کر دیا جن کا زندگی کا مقصد ہی پاکستان کی بربادی ہے آج آپ اپنے ارگر دیکھ لیں پاکستان میں ایسا کوئی بینکر نہیں جیسا آغا حسن عبدی صاحب تھے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنہ نصیب کرے کراچی کے اندر مدفن ہے اور ان کی نسل جو ہے وہ آج بھی پاکستانیوں کی کراچی والوں کی خدمت کر رہی ہے پھر چاہے امن ایمبولنس ہو چاہے امن فاؤنڈیشن ہو یہ سب اسی عظیم مرد مجاہد کے کارنامے ہیں بحیثت ایک قوم پاکستانی ہمیں لوگوں کے احسانوں کو یاد رکھنا چاہیے اور جب بھی ہم اپنے بشڑے لوگوں کے لیے بزرگوں کے لیے دعا کریں تو آغا حسن عبدی صاحب اور ان کی ٹیم کے عظیم لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک انہیں کروٹ کروٹ جنہ نصیب کرے یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات